بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو عورتوں کے مسائل کے حوالے سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وضع حمل سے کیا مراد ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ عورت کا بچہ جننا یا بچے کو پیدا کرنا وضع حمل کہلاتا ہے اسے اغلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سقوت حمل سے کیا مراد ہے جواب یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے حمل کا ذائع ہو جانا سقوت حمل کہلاتا ہے جی اس سے اغلا سوال یہ ہے کہ نفاس کسے کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اس سے اغلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ذچہ سے کیا مراد ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ نو مولود بچے کی ماں کو ذچہ کہتے ہیں اس سے اغلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حیض کے بارے میں کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو مہواری بھی کہتے ہیں باری کے دن بھی کہتے ہیں پیریٹز بھی کہتے ہیں ڈیٹ بھی کہتے ہیں کپڑے آنا بھی کہتے ہیں اور منسز بھی کہتے ہیں یہ نام جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس سے اغلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حیض کی رنگت کتنے اقسام کی ہوتی ہے تو اس کے علماء نے چھیں رنگ بیان کیے ہیں کتابوں کے اندر حیض جو ہے یہ سیاہ رنگ کا بھی ہو سکتا ہے سرخ رنگ کا بھی ہو سکتا ہے سبز رنگ کا بھی ہو سکتا ہے پیلے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے گدلے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے اور مٹیالے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے یہ چھے رنگ علماء نے بیان کیے ہیں اچھا اغلا سوال یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم جو مدت ہے وہ تین دن اور تین راتیں ہوتی ہیں یعنی بہتر گھنٹے یہ حیض کی کم سے کم مدت ہے اگر اس سے کم مدت کے لیے جو ہے وہ عورت کے شرمگاہ سے خون نکلے تو وہ حیض نہیں ہو سکتا بلکہ وہ استحاذہ یعنی بیماری کا خون ہوتا ہے اس سے اگلی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اور دس راتیں ہیں جو کہ دو سو چالیس گھنٹے بنتے ہیں اگر اس سے زیادہ عورت کی شرمگاہ سے خون کا اخراج ہوتا ہے تو وہ بھی استحاذہ قیلائے گا اس سے اگلی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دو حیض کے درمیان دو حیض کے درمیان کم سے کم کتنے دنوں کا فاصلہ ہوتا ہے تو دو حیض کے درمیانیں فاصلہ جو ہے وہ کم سے کم پندرہ دن کا ہونا چاہیے اس سے اگلی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر حیض کی مدت معلوم نہ ہو سکے تو عورت کو کہاں کہاں پر پرشانی ہو سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں بھی پرشانی ہو سکتی ہے روزے کے اندر پرشانی ہو سکتی ہے ہم بسری کے اندر پرشانی ہو سکتی ہے حاج کے ایام میں حاج کرنے کے لیے پرشانی ہو سکتی ہے عدت کے معاملات میں بھی پرشانی ہو سکتی ہے بلوغت کے لحاظ سے بھی پرشانی ہو سکتی ہے مسجد میں داخلے کے لحاظ سے بھی پرشانی ہو سکتی ہے تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے تواف قعبہ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور قرآن چھونے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے یہ اگر حیض کی مدت معلوم نہ ہو تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں اور یہ وہ عقامات ہیں جو عورت کے لیے حیض کے ساتھ ریلیٹڈ کیے گئے ہیں اس اگلی سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لیے نماز اور روزوں کا کیا حکم ہوگا تو اس کے جواب یہ ہے سادہ سا کہ نماز جو ہے یہ حالت حیض میں ساری کی ساری جتنی بھی نمازیں آئیں گی سب کی سب معاف ہوں گی اور یہ معافی شریعت کی طرف سے ہے اور جو حالت حیض میں روزے آ جائیں گے تو وہ حالت حیض کے اندر روزے نہیں رکھے گی بلکہ اگلے سال رمضان سے پہلے پہلے روزوں کی قضا رکھے گی اگر نہیں رکھے گی تو گناہگار ہوگی اس سے اگلی سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کون کون سے کام نہیں کر سکتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت حیض میں نماز نہیں ادا کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھے گی اس سے اگلی بات یہ ہوگی کہ تلاوت قرآن پاک بھی وہ نہیں کر سکتی مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی خان قابع کے اندر داخلہ بھی اس کا ممنوع ہوگا تواف بھی نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے ساتھ ہم بسری بھی نہیں کر سکتی قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تو یہ چیدہ چیدہ معاملات اس کے ساتھ پیش آ جائیں گے جب وہ حالت حیض میں ہوگی اسی طرح حالت نفاس میں بھی یہی آقام ہوں گے اس سے اگلی سوال یہ ہے کہ عورت کی عادت یہ کب کب بدل جاتی ہے تو چار وجہ ہوتی ہیں عورت کی عادت کو بدلنے کے لئے مطلب حیض جو ہے اس کی ڈیوریشن جو ہے یا ٹائم پیریٹ جو ہے یہ بدل بھی سکتا ہے تو یہ چار وجہوں سے بدل جاتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے بعض علاقے جو ہیں وہ شدید سارت ہوتے ہیں اور بعض شدید گرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کی عادت بدل جاتی ہے بعض اوقات خوراک کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات شدید سارت خوراک کھانے کی وجہ سے یا شدید گرم خوراک کھانے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے تیسری بات ہے خیالات کی تبدیلی کی وجہ سے کہ اگر عورت کو گندے خیالات آتے ہیں تو تب بھی اس کی عادت بدل سکتی ہے اور چوتھی وجہ ہوتی ہے کہ جب عورت جو ہے وہ پہلے کواری ہوتی ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے تو اس کی عادت کیا ہے وہ پہلے والی نہیں رہتی جو پہلی مدت کے اندر جیسے پہلے اس کو حید آیا کرتا تھا ایسے نہیں آئے گی بلکہ اس کی حالت کیا ہے تبدیل ہو سکتی ہے اسے غلط سوال یہ ہے کہ عورت کو کیس عمر کے اندر حید نہیں آتا بہت ہی دلچسپ سوال کیا گیا ہے تجھے اس کا جواب یہ ہے کہ سگر سنی مطلب نو سال سے اگر عورت کی عمر کم ہے تب بھی اس کو حید نہیں آئے گا اس سے آگے ہے کبر سنی مطلب پچپن سال سے زیادہ اگر کسی عورت کی عمر ہو گئی ہے تب بھی اس کو حید نہیں آئے گا اور تیسری صورت ہوتی ہے حمل کی صورت حمل کی صورت میں بھی عورت کو حید نہیں آتا تو میرے خیال میں سوال کی نشست سوال و جواب کی نشست مکمل ہوتی ہے اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے لیے کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ